دنوسکو جسے شاندار ٹیزائن کے بارے میں جسے Howard disex پر قضائیں پر کوئیا ، سعیج کی بات کرلئی آپ کو اس پر کا اگر سٹیل ڈالے تو آپ چار سٹیل ڈالے تو کم سے کم دس انچ بائی دس انچ کا تو یہاں پہ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس ٹیر کا فکسنگ ہم نے یہاں پہ کیا ہے آپ کو یہاں پہ چھے سے سات انچ کا رائزہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد تا سے بنیادی سات انچ کا ترے کامل اس سے بھی نہیں ہے ، پہلے اب ج الزمال آچار بہت ہے تو یہاں پہ ہوԵڑ ہے آپ کو بعد ہم یہاں پہ آپ کے سات انچ کو ستڈال میں کم داخر لائے BECY lessons. سمنٹ اور بالو کا جو ریسی ہوتا ہے آپ کو ملانا کیسے ہے سمنٹ اور سینٹ کی بالو کا بھی ملائے تو آپ 1 اسٹو فور 1 اسٹو فائب کی حساب سے ملائیں اگر آپ دس انچ کی کر رہے ہیں تو 1 اسٹو سکس کی حساب سے ملائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی دیواریں ہیں آٹروالز ہم نے یہاں پہ پروائیڈ جو کر رہے ہیں ایکشیلی پانچ انچ موٹائی کی ہے ایک ایک کر کے سارا لے لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پانچ انچ کی ہے دوسرے کیونکہ ابھی ہم نے یہاں پہ ٹوٹل کولمز کی بات کریں تو سکسٹین اوڑا کولمز ڈالا کافی کولمز ہم نے آپ پروائیڈ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو مل جائے گا آٹروالز سراؤنڈنگ والز اور دوسرے نیکسٹ آتا ہے کہ آپ پلین تھائیڈ کیا رکھیں تو پلین تھائیڈ کی دوسرے بات کریں آپ پلین تھائیڈ دوسرے آپ ڈائی پیٹ رکھ سکتے ہیں جنرلی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ دوسرے ڈائی پیٹ پروائیڈ کریں یا پھر لیبل کیس آپ سے آپ کے ایریا میں واتر لگنگ ہے ایک بار دیکھ لیں اس کیس آپ سے پروائیڈ کریں اگر آپ پلین تھائیڈ پروپر رکھیں گے تو آپ کی دیوار میں سیل نہیں ہو تو یہاں پہ جو پلین تھائیڈ آپ کو ملنے والا ہے دو فٹ کا پلین تھائیڈ ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے جیسے ہی انٹری کریں گے دوسرے آپ کو سیٹ آؤٹ ملے گا چھوٹا سا ہے اور اس کا پارٹیشن والز جو انسائیڈ کی دیوارے ہیں وہ بھی پانچ انچ کی ملے گی آپ کو دیکھ سکتے ہیں سارا والز ہمیں واتے کے لئی رکھ کر لیں گے یہ والا آپ کو مل جائے گا سیٹ آؤٹ اور یہاں پہ دو دور ہے دوسرے ایک بیٹروم میں ہم گیسٹ روم کی جیسا یوز کیا ہے اوکے کر سکتے ہیں آپ تو اس کا دروازہ کے بات کریں گے سارا تین فٹ بائی سات فٹ کا تو یہاں پہ سیون فٹ کے اوپر تری فٹ کا وات تو یہاں پہ دوسرے ایک دروازہ اور ملے گا جو آپ ڈائریکٹ لی ہال میں انٹری کر پائیں گے تو یہاں پہ یہ والا بین دروازہ رہے گا تو اس کا سائی دوسرے سارا تین فٹ کم سے کم ڈالیں اور میکسیم چار فٹ تک ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا دور کے دروازہ آپ جیسی ہی اندر آئیں گے تو سب سے پہلے بات کر لیں دوستو ہم یہاں پہ جیسے کی اس سائیڈ میں ایک بیڈروم رکھا ہے جسے آپ اس گیسٹروم بھی یوٹلائز کر سکتے ہو تو اس کا پارٹیشن والز دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم نے اٹیج باتروم بھی پروائیڈ کیا ہے تو اس کا پارٹیشن والز اور اس کا جو دور رہے گا انسائیڈ سے دوستو تو یہ آپ کو اس بیڈروم کا 3 فٹ بائی 7 فٹ کا تو ہے 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا وال مل جائے گا اس وال کو ہم کالم سے کنیکٹ کرا دیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے دوستو دور ملے گا اس دور کے طرح یہاں پہ انٹری کر پائیں گے اس کے ساتھ دوستو ہم نے اٹیج باتروم رکھا ایک اس کے ساتھ تو یہاں پہ اٹیج باتروم کا آپ کو دور مل جائے گا تو اس کا دور کا سائج دوستو دور سائج کی بات کریں تو دو فٹ چینج بائی 7 فٹ کا دروازہ ملے گا اور 7 فٹ کے اوپر آپ کو 3 فٹ کا وال ملتا ہے تو اس پرکار سے دوستو اس بیڈروم کے ساتھ یا گیسٹ روم کے ساتھ اٹیج باتروم اس سٹیر یہاں پہ سی ٹائپ کا ہم نے ڈسکس کرا دیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ جس کے ایک بیڈروم ہے تو اس کا بھی پارٹیشن والز ہم لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ سارے پانچ چینج کی والے ہیں اور یہاں پہ ایک بیڈروم ہے اس کے ساتھ ہم نے اٹیج باتروم رکھا ہے اور یہاں پہ اگر بات کریں اس کا سائج کی بات کریں دور کا تو 3 فٹ بائی 7 فٹ کا دروازہ ملے گا اور 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا وال ملتا ہے اس وال کو ہم کالنم سے کنیکٹ کرا دیں گے تو یہاں پہ ایک بیڈروم ہے اس کے ساتھ آپ کو اٹیج باتروم ملنا ہے اس کا دروازہ اس کا میزرمنٹ بھی ہم لاسٹ میں بتائیں گے اس کا دور رہے گا تو یہاں پہ اٹیج باتروم ملنا ہے اس کے بعد اس کو بات کریں گے یہاں پہ جو یہ والا ہول ایریا مل جائے گا لیوینگ کم ڈائننگ ایریا مل جائے گا اور یہاں پہ ایک بات کریں کومن باتروم رکھتا گیا ہے تو اس کا پارٹیشن وال دیکھ سکتے ہیں کومن باتروم کا اس کا دروازہ کی بات کریں گے 2 فٹ چینج بائی 7 فٹ کا دروازہ آپ کو مل جائے گا تو 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا وال آئے گا اس وال کو ہم کولم سے کنٹ کرا دیں گے تاکہ پروپر جو دور کا آپننگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد دوستو بات کریں گے یہاں پہ جسے کی ایک بیڈروم ہے اس کا بھی پارٹیشن وال سم پروائیٹ کر لیں گے جس کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس بیڈروم کے ساتھ بھی جو دور ملے گا آپ جو 3 فٹ بائی 7 فٹ کا دروازہ ملے گا تو یہاں پہ دور کا آپننگ ہم نے پروائیٹ کیا ہے لیکن 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا وال دکھائیں گے تاکہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دوستو آپ آپ کو دور مل جائے گا اس کا دیا پہ کیچن ہے تو یہ والا کیچن کا پارٹیشن وال سے تو دوستو ویڈیو کو جرور اینٹ تک جرور دیکھئے اور یہاں پہ دوستو پورا ڈیٹیلز آپ کو ملنے والا اس پلان میں تو یہ والا کیچن ہے اور یہاں پہ کیچن کا جو آپ کو دور رہے گا مینیموم 2 فٹ 6 فٹ 7 فٹ یا 3 فٹ 7 فٹ کا آپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا کیچن اور سلاب بھی 2 فٹ وائٹ کا ہے 2 فٹ 8 ڈنجھ ہائٹ اس کا یہ والا ایک بیڈروم مل جائے گا اس بیڈروم کا اگر دوستو بات کریں گے دور کے بارے میں تو 3 فٹ 7 فٹ کا دروازہ ملے گا اور 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا وال تو اس پرکار سے دوستو یہ والا آپ کو بیڈروم مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ چار بیڈروم بھی کہہ سکتے ہیں فور بی ایچ کی کا پلان ہے دوستو ہم نے پورا یہاں پہ دور ونڈو سوڑی دور صرف پروائیڈ کیا پہ دیکھ سکتے ہیں آپ چلے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ ونڈو کہاں کہاں پہ پروائیڈ کرنی ہے کیونکہ ونڈو بھی وینڈلیشن لائٹنگ پرپس کے لئے تو پروائیڈ کرنی ہے تو ہم یہاں پہ ونڈو پروائیڈ کریں گے سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں فرنٹ میں جسے کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ونڈو ہم یہاں پہ لیں گے اس بیڈروم کے لئے تو سائج کی دوستو بات کریں تو سائج آپ فور فیڈ بائی فور فٹ رکھ سکتے ہیں یا پھر سارا تین فیڈ بائی چار فٹ مینیمم رکھنا چاہیے آپ کو تو یہاں پہ جیسے کی ایک والا بیڈروم ہوگا تو اس کے لئے جسے آپ کو یہاں پہ کھرکی مل جائے گا چلے؟ اسی طرح ایک ایک کر کے لئے سارا دو تی ونڈوز ہم پروائیٹ کر لیتے آن کے لئے سارا دے سارا ونڈوز دوسرے ہیں میزیرمنٹ کی اس کا بات کر لیدے ہیں سب سے پہلے ہم درابی صلی ہے 31 فٹ بای آپ کو 32 فٹ کا ہے اور ، یہ بیڈرون کی بات کرنگے اس کا لیڈرون میں مل جائے گا 11 فٹ بائی آپ کو درست کو مل رہا ہے یہ پہ دیکھ سکتے ہیں 15 فٹ کا اس کے بعد یہ 3 فٹ 8 عیم بائی آپ کو 7 فٹ کا یہاں اٹیچ باتروم ملے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کامن باتروم ہے اس کا لیڈرون کی بات کرنگے اس کے لیڈرون کو مل جائے گا یہاں پہ اگزیک پوائنٹ لیں گے سائج پروپر رہے گا آپ اس کے مدد سے آرام سکر کا کانسٹرکشن کر سکتے ہیں پورا ڈیٹیلز 3 فٹ 8 انچ بائی یہ بھی آپ کو 7 فٹ کا ملے گا کون بات روم اس کے بعد ایک بیڈروم یہاں پہ ہے اس کا سائج آپ دیکھ سکتے ہیں 10 فٹ 7 انچ بائی آپ کو دوستو مل جائے گا یہ 12 فٹ کا روم اس کے بعد یہاں پہ 3 فٹ یہاں 8 فٹ یہ چینج ایسے ہے اور یہ آپ کو 8 فٹ 10 انچ ہے اس کا سٹیر کی پورشن وائٹ کی بات کریں گے تو یہ رہے گا 3 فٹ کا یہاں پہ اگر بات کر رہا ڈائننگ ایریا ہال ایریا کی بات کریں گے تو آپ کو 10 فٹ 4 انچ بائی دوستو آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے 13 فٹ 6 انچ کا کیچن دوستو بات کریں گے تو سائج کیچن کا دیکھ سکتے ہیں آپ 8 فٹ بائی آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے 8 فٹ 6 انچ کا اس کے بعد دوستو یہ بلا بیٹڈوم کی بات کر رہے ہیں دس فٹ ساتھ انچ بائی آپ کو یہاں پر ملے گا اور یہاں پر آپ کو دس فٹ ساتھ انچ بائی نو فٹ dis اچ کا مل رہا ہے اس کا چھوٹا سو جو وارانہ رہے گا یہ رہے گا آپ کو چھے فٹ تین اچ بائی چھے فٹ کا اس کے بعد یہاں پر جیسے کی یہ غیث روم یا بیٹڈ روم جسے کہیں گے آٹھ چھوٹا ہے آٹھ فٹ پانچ انچ بائی آپ کو دوستوں مل رہا ہے 9 فٹ 10 اینچ کا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اٹیچ باتروم پروائیڈ کیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا آپ کو مل جائے گا اگر اس باتروم کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کا روم کا سائد تھوڑا بر سکتا ہے تو یہاں پہ اس کا باتروم کے سائد کی بات کریں گے تو اس کا سائد آپ کو مل جائے گا 3 فٹ 8 اینچ بائی آپ کو مل جائے گا 6 فٹ کا تو دوستو ہم بات کریں گے اس پلان کے بارے تو کافی ہی شاندار پلان ہے دوستو اس کے مدد سے آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں ایزیلی اور پورا ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ہم نے بتایا ہے تو دوستو ویڈیو دنے کے لئے بہت بہت شکریہ تھانکس پور واشنگ دیس ویڈیو